ہلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل دیا اور باتی ہمیں آپ آگے دیکھیں گے ماسا کے آگن میں سب ہی لوگ موجود ہیں اور وہاں ماسا اپنی بینڈریوں کی تعریف کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ سب یہ تو ایسی ہیں کوئی میرے جیسا کام نہیں کر پاتی لیکن میں نے موہد کے لیے بڑی چوکی لڑکی جو کام کرنے میں ان سب بہووں سے آگے ہیں اور مجھ جیسا نہیں لیکن ان سب سے تو بہت جلدی کام کر رہی تھے یہ اپنی بہو سے کہتی ہیں جا جا کر میری کمرے میں تکیا کے نیچے فوٹو رکھی ہے اور جا لے آ جا کر وہ اپنی بہو کو بھیجتی ہیں اتنے میں املی دیکھ لیتی ہے اور سن لیتی ہے تو املی بھی وہاں سے جاتی ہے ماسا کے کمرے میں جا کر تکیا کے نیچے سے فوٹو نکال لیتی ہے پھر آپ دیکھیں گے ہنمان گلی میں دائیس آنے ایک بیٹھک بٹھا لی ہے اور جس میں سب بہو مہاور لگانے کا نیمنٹرن دیا ہے جس میں دائیس آ کے ہم بچھے چوری ہو گئے اور وہ یہ چکرنا چاہتی ہے کس نے چورا انہیں بچھی آئیت ملا ہے تو سب بہووں کے پیت دیکھ رہی ہیں ادھر مہاور لگانے والی سب بہووں سے کہتی ہے ساڑی تھوڑا اوپر اٹھا کے پیت مہاور لگوائیں ادھر مینا بھی دیکھ رہی ہے پھر ادھر مینا مہاور لگواتی ہے تو دائیس آ دیکھتی ہے کہ ارے یہی چوننی ہے دائیس آ کے بہو بھی کہتی ہے اتنے میں آپ دیکھیں گے کہ مینا کے دونوں پیروں میں بچھیے ہیں پھر دائیس آ کہتی ہے یہ نہیں ہے لیکن بچھیے پھر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی اور ہوگا پھر وہ سب کے پیت دیکھ رہی ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ مینا کہتی ہے کہ میرے پیت دیکھو کتنے سندر سندر ہیں کتنے گورے گورے ہیں اور مینا کے دونوں پیروں میں بچھیے ہیں پھر ادھر آپ دیکھیں گے کہ اور بہووں کے بھی پیر دیکھے جا رہے ہیں اور مہاور لگایا جا رہا ہے لیکن کسی کے پیر میں وہ بچھی نہیں ہے ادھر مینہ دائی سا کی بات سن لیتی ہے دائی سا اس کی بہو بات کر رہی ہے مینہ سن لیتی ہے اور پھر مینہ سوچنے لگتی ہے کہ جب اس کے پیر میں بچھیا نہیں تھا تو اس کی ماں نے کہا میرے پاس بھی اے سی بچھی ہے انہوں نے اپنا نکال کے دے دیا اور وہ بولی میں دوسری جوڑی میں سے پہن لوں گی پھر اتنے میں مینہ سوچتی ہے کہ پتا نہیں ماں نے پہنے ہیں کی نہیں پہنے ہیں اور مہا سے محاوہ لگانے کے لئے منا کرتی ہے پھر ماں نہیں مانتی پھر ادھر آپ دیکھیں گے مہا سا کیا ان کی بہت دیکھ کے آتی ہے پھر اسے فوٹو نہیں ملتی ہے اور وہ کہتی ہے مہا سا سے کہ آپ کے تکیا کے نیچے ہی میں نے فوٹو رکھا تھا پھر اب وہاں پر نہیں ہے ادھر سب وہیں بہت پریشان ہوتی ہے اور ماسا ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ تم لوگوں سے ایک فوٹو تک دھیان سے نہیں رکھی جاتے ہیں ادھر ماسا سوچنے لگتے ہیں کہ جو فوٹو گئی تو گئی کا ادھر ایملی نے جو فوٹو نکال لی ہے وہ فار دی ہے پھر ادھر آپ دیکھیں گے کہ مینا بہت پریشان ہے کہیں ماں کے پیلس میں وہ بچھیاں نہ پا کر کے یہ لوگ انہیں چوہ نہ سمجھ باتے ہیں ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماسا بہت گصہ کر رہی ہے اور سنتوج بھی بہت پریشان ہے ادھر سورج پھر ماسا کو سمجھاتا ہے کہ ماسا بناباد کے فوٹو کے چکر میں آپ بیٹھیں ہیں چلی آپ کتنی سندر ہیں آج شادی کا پروگرام ہے چلی آپ آگے بڑھ کے اور کام دیکھئے نہ پھر تیار ہو جائیے پھر ماسا کہتی ہے کہ ارے میں نے سورج کے لیے کھیر بنائی ہے سورج کو چولے پہ بنی کھیر بہت پسند ہے نا پھر سورج کہتا ہے ہاں پھر ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماسا بہوں سے کہتی ہے کہ تم لوگ سے تو کوئی کام نہیں ہوگا کھیر میں ہی جا کر لے کے آتی ہوں اور ماسا چلی جاتی ہے وہاں سے ادھر آپ دیکھیں گے ماسا جا رہی ہے کھیر کے لیے ادھر املی اسی چولے پہ جہاں پہ کھیر چڑی ہے وہ فوٹو جلا رہی ہے اور ماسا بھی جا رہی ہے املی فوٹو جلا رہی ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ بابا سب بیٹھے ہیں اور سب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ماسا جب وہاں پہ پہنچتی ہیں تو املی ایک دم پلٹتی ہے تو ماسا کے اوپر وہ مٹ کے پھوٹ کے گل جاتے ہیں جن میں املی کا پانی ہوتا ہے اور ماسا کا مو جلنے لگتا کیونکہ ماسا کو الہجی ہے سب ماسا کو لے کر پانی کی طرف دوڑتے ہیں اور ان کا مو دھلواتے ہیں پھر ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماسا کو دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں ادھر صورت بھی حیران ہو جاتا ہے کہ ماسا کا چہرہ کیسا ہو گیا ماسا دیکھتے ہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا سب سے پوچھتی ہیں پر کوئی انہیں نہیں بتا رہا ہے پھر ادھر آپ دیکھیں گے کہ سندھیا کہتی ہے کہ ماسا کوئی بات نہیں ہے دو ایک گھنٹے میں آپ کا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا پھر گاؤں کے دو لوگ ادھا سے شیشہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں ماسا اس شیشے میں اپنی شکل دیکھ لیتی ہیں وہ شیشہ رکوا کر پھر سے صحیح سے دیکھتی ہیں اور سب لوگ حیران ہوتے ہیں یہ ماسا کا چہرہ دیکھ کر ماسا دیکھتی ہیں اور ماسا کو بہت گصہ آتا ہے ماسا دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو مجھے کروک کر دیا اور وہ شیشہ وہ لوٹا مار کے فوڑ دیتی ہیں اور سب پر بہت گصہ ہوتی ہیں تو سندھیا کہتی ہے کہ ماسا آپ کو املی سے لس جی ہے اسی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا اور وہاں پہ سنتوش کھڑی ہے اور کچھ نہیں بول دی یہ ادھر ماسا کہتی ہیں تو صحیح کہہ رہی ہے مجھے باگئی میں املی سے بہت الیجی ہے جب سے یہ لڑکی یہاں پر آئی ہے تب سے میرے گھر میں سادی بیا کے کام میں سب کچھ برا ہی ہوتا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ گلت ہوئی جاتا ہے ادھر سندھیا چپچا دیکھ رہی ہے اور ماسا املی پر بہت گصہ ہو رہی ہے اور ماسا کہتی ہیں کہ تو یہاں سے جل سے جل چلی جا میں تیرہ چہرہ بلکل نہیں دیکھنا چاہتی ہوں سب لوگ اپنے جینے کے لیے جیون مانگتے ہیں پر میں یہ مانگتی ہوں کہ مجھے گروپ ہونے سے پہلے موت مل جائے اور ماسا اتنا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں املی سے تُو یہاں سے چلی جا املی کہتی ہے ماسا اس میں آپ کی بھی گلتی ہے تو ماسا کی بہو کہتی ہیں آج تک ماسا کو کسی نے جواب نہیں دیا تو ماسا کو بہت گصہ آتا ہے اور ماسا کہتی ہے کہ تُو یہاں سے چلی جا تُو میری نجروں سے دور ہو جا اور وہ کہتی ہے ابھی تک میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ تُو سندھیا بینڑی کی سہیلی ہے اور ماسا اس کو جانے کے لیے کہہ دیتی ہیں سنتوش کچھ نہیں بولتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ املی بہت پریشان ہو گئی ہے ادھر سندھیا اب سوچنے میں پڑ گئی ہے کہ اب وہ کرے تو کیا کرے